بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو لائف سہبی کازمی اس وقت میں لائف آپ کے ساتھ موجود ہوں لائف آنے کی سب سے اہم وجہ ناظرین ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا اس آرٹیکل کی وجہ سے مجھے لائف آنا پڑا اور یہ آرٹیکل لکھنے والا شخص کون ہے اس سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے دوران لائف پہ ان سے بات کریں ان سے جو ہے اس آرٹیکل لکھنے کی وجہ پوچھے لیکن ماضی میں ملیشیا میں کچھ قیدی قائد تھے اور وہاں پر مکرم نامی شخص نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور اس کے بعد تین سو لوگ وہاں سے ریا ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں اپنی تھوڑی سی کنٹریبیشن کر سکا یہ سینٹرل جیل کا واقعہ ہے سینٹرل جیل میں کیا ہو رہا ہے یہ شخص جس کا نام فدا حسین ہے یہ کراچی میں ہزارہ گوٹ کا ریاشی تھا یہ جیل گیا جیل کیوں گیا ہم اسے پوچھیں گے آٹھ دن اس نے جیل میں گزارے اور اس نے بہا بتایا کہ کس طرح اس آرٹیکل میں جانوروں سے بتر سلوک کتوں سے بتر کھانا انسان کو وہاں مل رہا ہے اور وہاں پر مکم کے چار قیدی جنہیں وہ نو لاکھ روپیہ بھتا ہر ہفتے جیل کے سپریٹنڈنٹ کو دیتے ہیں اور جو آنے والے قیدی ہیں ان پر جو تشدد ہو رہا ہے جانوروں کی طرح مارا جاتا ہے کہ وہ پیسے دیں اتنا بری طرح مارتے ہیں کہ وہ بچارے کسی کے ساتھ گلا بھی نہیں کر سکتے پچاس ہزار سے گیم شروع ہوتی ہے پچیس سے بیس ہزار جو ہر قیدی سے لیا جا رہا ہے وہاں پر اور اگر لوگوں کو پیسے نہ ملے تو جو ملاقات کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے ان کے سمنیں مارا جاتا ہے اور اتنا بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ وہ لوگ رحم کھا کر پیسے دیں جن کے پاس نہ ہو وہ سود پر پیسے اٹھا کر دے رہے ہیں پچتر فیصد بے گناہ لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں اور جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے وہاں پر یہ چرز گانجا اس طرح کی ساری چیزیں گھٹکا گھٹکا سب کچھ بیچا جا رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے ایک بدماش قیدی جو جیل کو پیسے کھلاتا ہے شبیر اس کا نام ہے اسے باریک کا جاتا ہے باریک کا انچارج ہے اس کے نیچے ایک شاہ جی بغیرت کا نام شاہ جی ہے بھاری جو باریک انچارج ہے اس کے ساتھ ایک اور قیدی ہے جو ایک لمباس ہے یہ انہوں نے سارا آرٹیکل میں لکھا قیدیوں کو مارتے ہیں اور جو ملاقات کے لئے آئے ہوں مارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہاں پر بے گناہ بچارے مظلوموں کو سات بجے قیدیوں کو صبح کام پر لے جائے جاتا ہے اور گیارہ بجے واپس لاتے ہیں چار گھنٹے اور پھر تین بجے لے کے جاتے ہیں پانچ بجے واپس یعنی دو گھنٹے کی شف جو انچارج ہے وہ وحشی درندے کی طرح ہے اتنا بے غیرت انسان ہے وہ کہ کسی بزرگ بچے بوڑے کا خیال نہیں کرتا سفید داڑی والے بزرگوں کو داڑی سے پکڑ کر وہ مارتے ہیں کھینچتے ہیں اور کراچی میں لاتادار جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں ڈیلی کی بیسس پر وہاں پر جو کارنٹینہ بنی ہویا جو جہاں پر رکھتے ہیں ان میں یہ ان کی سونے کی چڑیا بنی ہے یہاں پر بندوں کو اتنی بری طرح رکھا جا رہا ہے سونے کی جگہ نہیں جیسے لوگ وہ قبر میں ایک سیدھی طرح لیٹے ہیں نہ تقیہ نہ چادر نہ کوئی لوگ اتنی زیادتی سے یہ شخص آٹھ دن وہاں رہا اور اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی باہر آنے پر اور یہ کتنا پڑا لکھا نہیں ہے میں بھی انشاءاللہ ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ مجھا آئیڈیا ہوگا ان کے آرٹیکل سے انہوں صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور یہ بات انشاءاللہ پہنچائیں گے شیری مزاری تک اور میری مدد کریں گے آپ لوگ لازمی کریں گے لازمی کریں گے اب صبح میری تین میٹنگز ہیں میں تینوں چھوڑ کے اس وقت رات کے اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پر آپ سے آگا ٹائم بہت آگئے آپ سے صرف اس لیے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ تک پیغام پہنچے اور آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے آپ کا کام ہے شیری مزاری تک پہنچنا اس کو فیصل وارڈا تک پہنچانا کیونکہ وہاں کا سینیٹر ہے کراچی کا اور وہاں پر جو کراچی کے منتظمین اور سب سے بڑھ کر وزیراعظم عمران خان تک ماضی میں آپ لوگوں نے مدد کی ملیشیا کے لوگ گھر گئے مجھے تو تھوڑی سی دوائیں ملی ہیں آپ کو زیادہ ملی تو اس میں آپ نے میری مدد کرنی ہے ایک چھوٹی سی میں بریک لیتا ہوں اس دوران پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ فون پر راتہ کرنی کی کوشش کرنے فیدا حسین صاحب سے ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام فیدا حسین ہے اچھا یہ جو آرٹیکل ابھی سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہیں فیدا صاحب کیا یہ آرٹیکل آپ نے لکھا ہے یہ درست ہے اچھا فیدا صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کا انٹریو کرنا چاہیں آپ کیمرے پر آ کر کیا یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کیا آپ یہ ساری باتیں آن کیمرہ بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچیں نہیں یار میں یہ کام نہیں کرتا ہوں صرف کام ہے میرا آرٹیکل لکھنا تھا میرا کام تھا میرا آرٹیکل نکلنا ابھی داروں کا کام ہے کہ ادھر وہ تیریر کو تیریر میں لینا سمجھ گئے میں غریب بندہ ہوں جو اکبار والے ہیں میڈیا والے ہیں ایک ایشو بنا کے استعمال کرتے ہیں بندے کو نہیں دیکھیں ہم لوگ کسی پیسے کیلئے کام نہیں کریں ہماری صرف کوششی ہوگی جو آپ نے لکھا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچے تاکہ جو وہاں پر لوگ پسے ہوئے کسی کی مدد ہو سکے کافی بندے پسے ہوئے ہیں میں نے اسی لیے تو آرٹیکل لکھا ہے میں بیسے پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوں دو چار درجے پڑھا لکھا ہوں سمجھ گئے نا میرے بھائی جان اچھا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ بات چیت یہی اسی پہ کر لیتے ہیں اور یہی چیز ابھی لائیو تھوڑی دیر بعد ابھی کیونکہ آپ کی کال کے دوران اور اس میں کچھ فرق ہے تو لوگ آپ کی کال کو دیکھ لیں گے تو ہم لائیو کر دیتے ہیں اس کو اچھا آپ کا پورا نام کیا ہے جو اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آپ کا نام درست ہے ہر چیز درست ہے ہر چیز درست ہے جو میں نے لکھا ہے وہ بھی درست ہے اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیوں جیل گئے تھے میں کسی ہی چھ میں پرچون کا دکان چلا دا ہوں میں کراچی میں چھوٹا دکان دار ہوں مجھے کوئی رید بد کردار ہو رہا انکر رہی رید کہ میرے کو سامان دو سری میں منظر میں بیرے بھائی میں نے ان کو سامان نہیں دیا اس نے میرے اوپر الزام لگایا چھوٹے بچے کا جو میڈیکل میں خواف آ گیا میں نل ہو گیا سمجھ گئے نا میڈیکل کروایا تو میڈیکل کلیر آ گیا میڈیکل میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تھا بچے کے ساتھ جس بنان سے مجھے بیل ملی گئی اچھا نہیں تو اسی کیسو میں بیل نہیں ملتی ہے ڈائریکت صلاح ملتی ہے سمجھ گئے نا میرے بھائی ملکل ایسے یہ تو مجھے بیل ملی میں جیل میں دس دن رہا دس دن میں میں نے جیل میں دیکھا کہ یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ یہ بندے ہو گیٹھے ہیں یہ یہ کام ہو رہا ہے تو میں باہر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے آواز دی کہ تو آرٹیکل لکھے کم سے کم بندوں کو پتا دو چلے جس کو نہیں پتا ہے اس کو پتا چلے کیا پتا کوئی میرے تھوڑے آرٹیکل لکھنے سے کسی اگلے کی بھلائی ہو جائے تم آوازے نے مجھے سما والے نے بھی فون کیا تھا مجھے یہ اپنا پاکستان میں جو بھی چینل ہیں سب نے مجھے فون کیا تھا کہ ہمارے کو انٹریو دے میں نے ان کو بھی یہی بات بولی میں نے بولا بھائی جان بات سنو میرا کام تھا آنکھیں کھولنا جی ٹھیک جی ناظرین آپ نے فدا حسین صاحب کی باتیں سنی ان کو انٹریو دینے میں مسئلہ سکت یہ ہے کہ یہ سب ایک تو درے میں ظاہر ہے پاکستانی میڈیا جس طرح آپ کو پتہ ہے سلوک کرتا ہے اس بندے سے اس کو ویلن بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی نہ سیکیورٹی سیکیورٹی کا ہے مسئلہ لیدہ عزیز مہمن کا کیس آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اس لئے یہ بچارہ وہاں کراچی میں ایک عام آدمی ہے اس کے پاس چاہتنے سورسز نہیں ہیں کہ اتنے بڑے مافیا سے لڑ سکے اور پھر اپنی پروٹیکشن کرسکے اسی وجہ سے ہم لوگ اس کی تصویر بھی نہیں آپ کو دکھا رہے لیکن مہین چیز یہ ہے کہ اب اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جو میں نے لانڈی جیل کراچی کا ذکر کی ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس پروگرام کو کوشش کریں کہ کسی طرح یہ وزیراعلا مراد علی شاہ تک پہنچے جیل سپرینڈرنٹ تک انشاءاللہ میں خود اس کو پہنچاؤں گا باقی جہاں تک آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کریں کہ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جو مظلوم بچارے پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دیکھیں یہ فلمیں بھری ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چینلز اٹھا کر آپ دیکھیں نیٹ فلکس بردور وہاں پر جو مختلف طرح کے ممالک میں جن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جو بچارے پردیسی یہ تو اپنے ملک میں اس طرح کا ظلم تو انشاءاللہ اس پر آپ لوگ میرا پورا تعاون میرے ساتھ کریں اور اس کو ہم عمران خان تک پہنچائیں میں خود پرسنل عمران خان کے ایک ایک وزیر کو جسے میں جانتا ہوں میں ان تک ضرور یہ پہنچاؤں گا کہ لانڈی جیل میں دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے اگر ایک بندہ بھی وہاں ظلم سے بچ گیا تو اس کے انشاءاللہ اللہ کے حضور انشاءاللہ آپ لوگ اور میں انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے مجھے اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ